اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایل لذی نابنو ایمان والو اوفو بالعقود پورا کرو قرار اور وعدے جو تم نے کیے ہیں اوہلت لکم اور تمہارے لئے حلال ہوئے بہیمت الانعام چوپائے مویشی اللہ ما یطلا سوائے ان کے چوکہ ابھی تمہیں سنائے جائیں گے بتائے جائیں گے آگے چل کر غیر محلی السعید اور حلال نہ جاننا شکار کو وانتم حرم جبکہ تم حالت احرام میں ہو ان اللہ یحکمو اور اللہ کا عالی حکم دیتا ہے ما یورید جو کچھ کے وہ چاہتا ہے یہ چھٹے پارے میں سورہ مائدہ کی سب سے پہلی آیت کریمہ ہے اور سورہ مائدہ بالاتفاق مدنی سورت ہے اگرچہ اس کے کچھ حصے مکہ مقرمہ میں نازل ہوئے ہیں جیسا کہ ابھی بات آئے گی لیکن یہ سورت سارے صحابہ رضی اللہ عنہ کا اتفاق تھا اس پہ کہ مدنی سورت ہے اور چونکہ یہ قرآن کریم کی آخری سورت ہے اللہ تعالی نے آخری چیزیں اس میں نازل فرمائی ہیں اس لیے اس سورہ مبارکہ کی بڑی اہمیت ہے حلال اور حرام کے مسائل میں اور لوگوں کے ساتھ تعلقات میں اور کھانے پینے کی چیزوں میں مالی معاملات میں اور اسی طرح زباعے زباہ کرنا اور زباعے میں اللہ تعالی نے اس سورت کو ایک خاص مقام دیا ہے اور انشاءاللہ جب یہ سورت پوری ہو جائے گی اور آپ اسے پڑھیں گے یا سنیں گے دوبارہ تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ سورہ وقرہ اور سورہ آل عمران کے مزامین آپس میں ملتے جلتے ہیں اور سورہ نساء اور سورہ مائدہ یہ دونوں سورتیں آپس میں ملتی جلتی ہیں قرآن کریم کی جو اہم ترین سورتیں ہیں ان میں سر فہرست یہ سورت ہے اور اس پہ اتنا کچھ کلام کیا ہے لکھنے والوں نے اتنا کچھ لکھا ہے کہ ایک اس سورت کی تفسیر اگر کی جائے تو شاید تین چار جلدیں بھی ناکافی ہو جائیں اتنا کچھ اللہ نے اس میں بیان کیا ہے اور ایک ایک گھنٹے میں بھی اگر ایک ایک آیت دو دو آیات اس کی پوری ہو جائیں جو ابتدا میں آتی ہیں تو یہ بڑی غنیمت مسلم احمد میں عزب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ہما کی روایت آئی ہے اور اسمہ بنت یزید رضی اللہ عنہ کی بھی روایت آئی ہے کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار تھے اور غالباً اضواء اس کا نام بھی لکھا ہے انہوں نے لیا ہے اس روایت میں وگرنہ مفسرین تو نقل کرتے ہی ہیں کہ جو اونٹنی جس پہ آپ سوار تھے اضواء اس کا نام تھا اور جب یہ سورہ مبارکہ آپ پر نازل ہوئی ہے تو اس وقت آپ اس پر تھے اور یہاں تک کہ وہ اونٹنی کا پسینہ بہنے لگا اور اس کی ہڈیاں کڑکڑانے لگیں اس بوجھ سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم پر تھا اور وحی کا یہ سکل اور وحی کا بوجھ اتنا زیادہ تھا کہ آخر کار حضور اکدس صلی اللہ علیہ سلم اونٹنی کی کیفیت اور جو چیز تھی وہ آجز ہو گئی تو وہ بیٹھ گئی اور آپ اس سے نیچے اتر آئے اور یہ جو سفر ہے بظاہر حضور اکدس صلی اللہ علیہ سلم کے حجت الویدہ کا سفر ہے آخری حج جو کیا ہے اس سفر میں یہ ہوا اور اس کے بعد آنزر صلی اللہ علیہ سلم کتنا عرصہ زندہ رہے ہیں اس صورت میں وہ آیت بھی آجائے گی جو آپ پر نازل ہوئی ہے آخری حج عرفات میں اور دس نازل حج کو عرفہ کے دن نازل ہوئی ہے عصر کے بعد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم کا آخری حج جو کیا ہے آپ نے اور جب سے نبوت میں حج اور یہ چیزیں ملتی ہیں اس سلسلے کا یہ پہلا ہی حج تھا تو گویا پہلا اور آخری حج جو کیا ہے پہ لکھتیا ہے کہ یہ آیت نو ہجری میں نازل ہوئی اور حتی کہ عبد الماجد دریابادی مرہوم رحمت اللہ علیہ بھی اپنی تفسیر میں نو ہجری کا لکھ گئے ہیں اس کو پڑھ کے بڑا اشکال پیدا ہوتا ہے لیکن بات یہ ہے کیا تو نقل میں غلطی ہو گئی یا لکھتے ہوئے ان حضرات کو ظہول ہو گیا دس کی بجائے نو کا ہنسہ لکھ گئے یہ جو آیت کریمہ اس میں نازل ہوئی ہے دس ہجری ہی میں نازل ہوئی ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم کا آخری جو حج تھا یا پہلا وہ دس ہجری میں ہی ہوا ہے آٹھ ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہوا بالاتفاق سب جانتے ہیں اور اس سال آنزل صلی اللہ علیہ سلم حج میں نہیں تھے اور نو ہجری میں جو اگلا سال تھا یہ حج سب نے مشترک کیا ہے مشرقین بھی تھے اور مسلمان بھی تھے اور اسی حج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ اور اس پہ علی رضی اللہ پیچھے تشریف لے گئے ہیں انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے بھیجا تھا اور جا کر کچھ آیات کو انہوں نے پڑھ کر سنایا ہے اور یہ آخری حج تھا مشرقین کا اور نو کا جو حج تھا اس کے بعد اللہ نے پابندی لگا دی کہ آئندہ سے کوئی مشرق حج کے لیے یہاں نہیں آئے گا اور دس حج جو تھی یہ خالصتا اسلام والوں کا پہلا حج تھا اور دس حج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم یہ بات بار بار ارشاد فرماتے رہے ہیں کہ یہ میرا آخری حج ہے ممکن ہے اور اور ممکن ہے اس سال کے خضو عنی مناسق مجھے دیکھو اور حج کے مناسق اچھی طرح سیکھ لو ممکن ہے اس حج کے بعد میرا کوئی حج نہ ہو تو یہ دس حج ہجری کی باتیں ہیں نو کی نہیں اور دس حجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم واپس جو تشریف لے گئے ہیں تو وہ رہے مائدہ کی تو باقی کتنے دن پھر رہ گئے اگر تیس دن کا ہوا تو اکتیس دن رہ گئے اس کے بعد محرم ہے وہ بھی فرض کیجئے تیس دن کا ہو گیا اور پھر سفر آتا ہے وہ انتیس دن کا ہو گیا تو اکاون اکسٹھ اکتر اور نو اسی دن ہو گئے اور بیاسی دن کے بعد اگر مانا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو پھر تو ربی الاول کے ابتدائی نو یا دس دن مان دی جائیں اور یہ مان دیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذل حج کے جو حج کے سفر میں تھے اور پھر دو ربی اول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اور حافظ ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ علیہ نے اور مغلطائی رحمت اللہ علیہ نے ان چیزوں کو لکھا ہے مغلطائی رحمت اللہ علیہ نے سیرت پر دو جلدوں میں لکھے جانے کئی جلدوں میں چھپنے کے قابل ہے وہ گم ہو گئی تھی دنیا میں کئی مل نہیں رہی تھی اور ایک حافظ مغلطائی رحمت اللہ علیہ نے سیرت لکھی ہے مختصر وہ چھپ گئی ہے اور ان کی سیرت کا ہمیں بہت تلاش تھی حافظ مغلطائی رحمت اللہ نے بڑا علم دیا انہیں ان کی ایک کتاب پہلے چھپی ہے اب حال ہی میں ابن ماجہ کی شرح ان کی چھپ گئی اور وہ بھی مکمل نہیں ہو سکی تو ان کی سیرت کی بڑی تلاش تھی اور کسی وجہ سے علی گڑھ فون کیا ہم نے خیال آیا کہ علی گڑھ میں ڈاکٹر صاحب ہیں یاسین صاحب مذہر صدیقی ان کا نام ہے کہ ان سے اس کا پتا چلائیں کہ سیرت کی یہ کتاب کہیں ملتی ہو تو انہوں نے بتلایا کہ ہالینڈ میں ایک نسخہ دریاب تو ہوا ہے مگر وہاں تک پہنچنے اور حاصل کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے تو پھر ہمارے دوست ہیں گلزار صاحب ہم نے ان سے بات کی کہ آپ اس نسخے کے لیے وہاں فون کریں وہاں بھی ایک دوست ہیں اسحاق صاحب ان سے انہوں نے فون پہ رابطہ کیا ایمیل پہ اور انہوں نے وہ کتاب نہ صرف یہ کہ دھون نکالی بلکہ اس کی فوٹو کافی بھی کرا کر انہوں نے کو لوگ پڑھیں اس کو چھپوائیں اس کو ایڈٹ کرایا جائے باقاعدہ اور صیرت کے بنیادی زخائر معاخص جو ہیں ان میں سے ایک اس چیز کا اضافہ ہو جائے گا اتنی کتابیں ابھی تک باقی ہیں صیرت پہ اور حدیث پہ جو مسلمانوں نے ابھی تک کام نہیں کیا اور ان چیزوں کو سامنے بیاسی دن اس کے بعد زندہ رہے ہیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورہ مبارکہ بالکل آخری صورتوں میں ہیں جو رسول اللہ پہ نازل ہوئیں چاہے پوری صورت نہ بھی آخر پہ نازل ہوئی تو بھی اس صورت کے بہت سے حصے ایسے ہیں جو بالکل آخر پر نازل ہوئے ہیں اور اسی لیے حضرت آئیشہ رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے کہ جبیر بن نفیر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ حافظ بن کثیر رحمت اللہ نے بھی مستدرک کے حوالے سے یہ حدیث نکل کیا کہ جبیر کہتے ہیں میں پہنچا حج کے بعد سیدہ آئیشہ رضی اللہ عنہ پاکی خدمت میں تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم سورہ معایدہ پڑھتے ہو تو میں نے عرض کیا کہ میں سے پڑھتا ہوں تو فرمایا انہوں نے کہ یہ قرآن پاک کی آخری سورت ہے اور جتنے احکام اللہ نے حلال اور حرام کے لیے دی ہیں وہ اس سورت میں جو آئے ہیں وہ سارے محکم ہیں اور یہ سورت منسوخ نہیں ہے اور اس میں نسخ کا احتمال نہیں ہے اس دیے خاص طور پر ان چیزوں کا تم کرنا احتمام کہ اس سورت کو اچھی طرح پڑھو اور اسی طرح ایک روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ سے بھی نقل کی ہے سائی علمانی نے کہ نبی گریم صلی اللہ علیہ نے فرمایا یہ سورہ معایدہ ان چیزوں میں سے ہے جو قرآن کے آخری دور میں آئی ہیں تو دیکھو جو چیزیں ان میں حلال ہیں انہیں حلال سمجھنا اور جو چیزیں اللہ نے اس میں حرام قرار دے دی ہیں ان چیزوں کو ہمیشہ کے لئے حرام سمجھنا اور اسی لئے حضور اکدس صلی اللہ علیہ نے حضور عمر ابن حضم رضی اللہ کو جب یمن کا عامل گورنر بنا کر بھیجا ہے تو ان کو ایک معاہدہ لکھ کر دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے اور ایک فرمان ان کے حوالے کیا تاکہ یمن کے لوگوں کو جا کر پڑھ کے اسے سنا دیں تو جب وہ یمن پہنچے ہیں انہوں نے جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ کی طرف سے سنائی ہے طبقات ابن سعید وغیرہ میں اس کو نکل کیا گیا ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے پہلی آیت یہی سورہ مبارکہ کی لکھ کے بھیجی تھی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ صورت کتنی اہمیت کی ہے اس میں بہت سی آیات ایسی ہیں جن میں صرف ترجمہ ہی ہے بس انسان میں پڑھے اور گزر جائے لیکن کئی ایک آیات ایسی ہیں کہ ایک ایک لفظ اس کا ایسا ہے کہ اس کو سمجھنا چاہیے اس لیے اس کو اچھی طرح غور سے پڑھئے اور اور اس سورہ مبارکہ کی بعض آیات ایسی بھی ہیں جو اتنی شدید مشکل ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ جیسے انسان کو دکت پیش آئی اور انہوں نے کہا کہ قرآن کی سب سے مشکل آیت بس اس سورہ مبارکہ میں ہے وہ آخر پہ چل کے آتی ہے اب تو وہ آسان ہو گئی نسبتاً کیونکہ اس زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ کے دور میں کتنے لوگ تھے جو تفسیدی سرمایہ اور یہ چیزیں اب ہمارے زمانے میں کتابیں عام ہو گئیں امت کے اجماع نے بہت سی چیزوں کو عام کر دیا رسول اللہ کی تعلیمات کی وجہ سے کہ وہ عام ہو گئیں اب بگرچہ سمجھنے میں آسانی ہے مگر اب بہرحال اس میں دکت ہے اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کو شروع فرمایا ہے اور ہمارے استاد جو تھے شیخ القرآن مولا غلام اللہ خان صاحب برہوم وہ کہتے تھے کہ میں جب پڑھ کر فارغ ہوا ڈابیل سے وہ شاگر تھے قرآن پاک پڑھنے کے لئے کہاں جانا چاہیے تو انہوں نے مجھے کہ اس وقت قرآن پاک میرے علم کے مطابق جس کو سب سے زیادہ نسبت اور صلاحیت اللہ نے سمجھنے کی دی ہے وہ میاں والی ایک جگہ وہاں چلے جاؤ مولا حسین علی صاحب رحمت اللہ رہے ہیں اور ان سے جا کر پڑھ اور مولا حسین علی صاحب رحمت اللہ سلسلہ نقش بندیہ مجددیہ میں ان کی بڑی نسبت تھی بڑا تعلق تھا ان کو حضرت مجدد الفیسان رحمت اللہ کے ساتھ بھی اور ویسے بھی وہ بڑے پائے کے علیاء اللہ میں سے تھے سارے بزرگ ان کی انتقال ہو گیا اور انہی دنوں ہندوستان میں جمعیت علماء ہند کا اجلاس ہو رہا تھا اور محمد حسین علی صاحب مدنی رحمت اللہ نے تحریک پیش کی حضرت کے لیے ان کے احسال سواب اور مغفرت کی دعا اور سب کچھ یہ سب خبروں میں آگیا جمعیت جمعیت اللہ کے لیے حسال سواب بھی کیا گیا اور محمد سین علی صاحب رحمت اللہ کے انتقال پر بڑا افسوس بھی ہوا اور مرہوم ایسے تھے ایسے تھے چند دن بعد خبر آئی کہ حضرت تو بھی زندہ ہیں یہ تو ایسی ہی جھوٹ کسی نے بول دیا تو پھر اس کی تردید بھی چاپنی پڑی لیکن جو چیز بھی ہوئی جب حضرت کا انتقال بھی ہوا تو بھی اس وقت بھی جمعیت علماء ہند جتنے بزرگ تھے سب نے اس پہ افسوس کا بھی اظہار کیا ان کے متعلق کچھ چیزیں اگر آپ کو پڑھنی ہوں تو تحدیث نعمت ایک کتاب ہے مزامین اور انہوں نے اپنے مزامین میں لکھا ہے کہ کن کن بزرگوں کو انہوں نے دیکھا کن کن اس آجزہ سے ان کی ملاقات ہوئی یہ کتاب بہت اندہ ہے معلوم نہیں ہندوستان میں ملتی ہے مگر ہمارے یہاں تو بہت شپیہ ہے اور ہم کئی ایک لوگوں سے کہتے ہیں کہ اسے کس درجے کے لوگ تھے اور کیا کیا ان کی زندگیاں تھیں معلوم نظور نومانی رحمت اللہ نے بھی لکھا ہے کہ حضرت سے مجھے نسبت ہے اور پھر حضرت کی باتیں لکھی ہیں اور یہاں تک بھی لکھا ہے کہ حضرت ہمارے استاد بھی تھے انہوں نے مجھے قرآن پاک کی کچھ چیزیں پڑھ کر خود بتائیں اس کی تفسیر بھی کی اور اس کی اجازت بھی حضرت کو تھی تو محمد حسین علی صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے میں بڑے اقابر اولیاء اللہ میں سے تھے اور نقش بندی مجددی نسبت کے حامل تھے اور اسی طرح محمد حسین علی صاحب رحمت اللہ علیہ میں سادگی بھی بہت تھی بہت سادہ آدمی تھے اتنے زیادہ سفر ادھر ادھر کے کیے نہیں تھے تو ہمارے استاد کہتے تھے کہ اس زمانے میں کہاں جرابیں اتنی زیادہ موزے کہاں اتنے عام ہوئے ہوں گے اور دیہات میں کہاں پہنچے ہوں گے تو میں نے موزوں کا ایک جوڑا خریدا گرم موزے اور جا کر پیش کیا تو انہوں نے پہنے بڑے خوش ہوئے مجھ سے اور کہنے لگے کہ بہت اچھی چیز لائے ہو یہ تو بڑی سردی میں گرمی کے کام آتے ہیں یعنی روکتے سردی کو بڑے خوش تو میں نے ارز کیا کہ حضرت اسے پہن کے پھر اس کے ساتھ بوٹ بھی پہن چاہیے تو انہوں نے کہا اچھا میں سمجھا اسے پہن کیسے چل پڑتے ہیں سادگی ان میں اتنی بھی تھی لیکن اللہ کے ساتھ جو تعلق تھا اس کو اگر خواب کسی درجے میں تعیید اور بشارت کے تھے تو اللہ تعالی نے خواب میں انہیں خود قرآن پاک دیا اور تفسیر اس کی دی اور کہا اس کو پڑھو اور اس کے مطابق تفسیر کرو وہ کہتے تھے حضرت علی رضی اللہ انہوں نے مجھے ایک نسخہ دیا خواب میں اور مجھ سے کہا کہ تم قرآن پاک کو پڑھو اور پڑھو حضرت مجدد الفیسان رحمت اللہ نے انہیں قرآن پاک دیا اور بہت سی چیزیں وہ بیان کرتے تھے اور شاید اسی وجہ سے اللہ تعالی نے ان کے خواب سچے کیے اور بہت دور دور تک ان کا فیض پھیلا ہے یہاں تک کہ ہمارے ملک میں جو اساتزہ تفسیر پڑھاتے تھے اور جس طریقے پہ ہم نے بھی پڑھی ہے وہ پورے قرآن پاک کو پڑھاتے تھے تفسیر کو ان علماء کے لیے جو علماء بلکل حدیث فقہ ہر چیز پڑھ کے آئے ہوئے ہوتے تھے اور اب بھی یہ ہی ہوتا ہے کہ آخری درجہ کے علماء ہیں جو وہ تو بس گزرتے جاتے ہیں اور بتاتے جاتے ہیں کہ اس آیت میں یہ چیز ہے اس طرح وہ حل کرتے ہیں تو ہمارے استاد کہتے تھے کہ میں جب پہنچے انور شاہ صاحب رحمت اللہ نے کہا قرآن پڑھنا ہے تو میاں والی چلے جاؤ اور محمد حسین علی صاحب رحمت اللہ سے پڑھو تو کہتے ہیں جب ہم پہنچے حضرت کی خدمت میں تو انہوں نے ہم سے پوچھا کہاں سے آئے تو ہم نے کہا جی اس طرح پڑھ کے آئے اور ہم نے ڈابھیل میں پڑھایا انور شاہ صاحب رحمت اللہ سے حدیث پڑھی انور شاہ صاحب رحمت اللہ رکے شاگر بڑے لوگ مانے جاتے تھے یہ معاشر بیر حسین علی یہ جن کی تفسیر حسین علی بھی آپ میں سے بعض لوگ دیکھتے ہیں یہ بھی انہی کے شاگر اور ان جیسا آدمی ان کے علم کا قائل تھا ان کے وفات پہ کہنے لگے کہ جتنے لوگ بھی لڑکے مدرسے میں رو رہے تھے اور افسوس کا اظہار کر رہے تھے تو کہنے لگے تمہیں کوئی مسئیبت نہیں تم جیسوں کے لئے تو ہمیں کافی ہیں مسئلہ تو ہمارا ہے کہ ہمیں جب کئی مشکل پیش آتی تھی تو حضرت کے پاس جاتے تھے اور ان سے مشکلات حل کراتے تھے رونا تو ہمارا ہے کہ اب ہم کدھر جائیں اتنے بڑے آدمی اتنا علم اللہ نے انہیں دیا تھا انبر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو یہ معشبی رحمت صاحب عثمانی رحمت اللہ علیہ ان کے شاگرد ہیں معجی مفتی محمد شفی صاحب یہ جنہوں نے معارف القرآن دیکھ یہ ان کے شاگرد ہیں یہ جو ہمارے استاد تھے معلوم اللہ خان صاحب مرہوم یہ بھی انہی کے شاگرد تھے یہ ساری جتنا علمی طبقہ ہندوستان پاکستان کا جو اس سن میں آیا انیس سو پچاس میں ساٹھ میں اور اس سے بھی پہلے یہ سب حدیث کا فیض حضرت کا تھا تو انہوں نے کہا جاؤ پڑھو انہوں نے جب جا کے بتایا مران سینلی صاحب رحمت اللہ رکھو کہ حضرت ہم پڑھیں ہوئے ہیں دو دوستے دونوں نکازت ہم نے پڑھایا انور شاہ صاحب رحمت اللہ حدیث انہوں نے بھیجا ہے آپ کے پاس قرآن پاک پڑھنے کو تو وہ گئے مسجد میں اور قرآن پاک کھولا اور یہی سورہ مائدہ کی جو آیت ہے اس کو ان کے سامنے رکھ دیا وہ جب پڑھاتے تھے ہمارے حضرت وہ اپنا احال خود بیان کرتے تھے کہتے تھے ہمیں دے دیا اور فرمایا مولی صاحب تم تو بڑے پڑے لکھے لوگو ہم ایسے گاؤں میں رہتے ہیں ذرا یہ تو بتاؤ اللہ نے کیا کہا اللہ نے فرمایا تو فرماتے تھے کہ ان دونوں میں رب تاخر کیا ہے یہ دیکھو کہ ایک طرف کہتے ہیں وعدے پورے کرو پھر کہتے ہیں یہ جانور حلال ہو گئے تو یہ جانوروں کا اور وعدوں کا آپس میں کیا ربت بنتا ہے تو کہتے تھے کہ ہم دونوں دوست ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے پھر ہم نے سوچا چلو ترجمہ دیکھتے ہیں ہاشیہ دیکھتے ہیں جو چیزیں بھی میسر تھی دیکھی لیکن کچھ بات بنی نہیں تو ہم نے استاد تھے حضرت ہم نے کہ حضرت جو تھا اس کے مدل وہ کہتا رہتا تھا کہ سکندر مر گیا اور پھر کہتا تھا کہ بکریاں یہاں کھیت میں چر رہی تھیں وہ کہتے تھے اس جملے میں کیا ربت ہے بس ایسے جملے محسوس ہوتے ہیں اس آدمی کو جس کو علم نہ ہو کہ ان میں آپس نے ربت کیا ہے تو وہ سوچتا ہے اس بات کو تو تم لوگ بتاؤ تم تو پڑے لکھے ہو تو فرماتے تھے پھر احساس ہوا کہ جتنا بھی پڑے لکھے ہیں مگر قرآن کریم کو نہیں پڑا اور پھر انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ اوفو بالعقود ان وعدوں کو پورا کرو جو وعدے ایک چیز یہ ہے کہ جانوروں کے بارے میں خیال لکھنا کہ اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے لئے زبانہ کر دیں فرما دیتے پھر ہم نے ان سے پڑھا تو اس لیے اس آیت پر وہ اپنے قصہ بیان کرتے تھے یاد آیا پرانی باتیں مگر یہ کہ بہرحال ہیں تو ارشاد فرمایا کیا کرو سب سے پہلا حکم یہ دیا کہ پورا کرو اپنے وعدوں کو عقود عقد کی جمع ہے اور عقد کہتے ہیں گرہ لگانے کو تو جو گرہیں تم نے لگائی ہیں جو وعدیں تم نے کی ہیں وہ وعدیں ہمارے ساتھ کیے ہوئے پورے کرو اب وعدوں سے کیا مراد ہے مفسرین نے بہت کچھ اس پہ لکھا ہے کچھ حضرات کا خیال یہ ہے کہ سلح حدیبیہ چکہ قریب میں ہوئی تھی تو سلح حدیبیہ میں جو وعدیں کیے تھے بیعت کی تھی حضور عقد صلی اللہ علیہ سلم کے دست مبارک پہ وہ وعدہ تھا کہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حلال اور حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام مانیں گے ان وعدوں کو پورا کرو کچھ حضرات کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تم نے لا الہ الاللہ پڑھ کر اقرار کر لیا اور تم نے یہ تیہ کر دیا کہ ہمیشہ اللہ کے حکامات پر عمل کرتے رہیں گے ان وعدوں کو پورا کرو اور بہت اچھی ایسی ہیں کہ یہ اصول کی بات یاد رکھئے گا مفسرین جب بہت سی چیزوں کی تشریح کرتے ہیں تو کہتے ہیں فلان کا کال یہ ہے فلان نے اس میں یہ سمجھا ہے اور کبھی کبھی مفسرین کہتے ہیں کہ اس میں یہ بڑی اچھی بات ہے تو وہ گویا ایک کال کو ترجیح دے دیتے ہیں اب وہ جو ترجیح دیتے ہیں کبھی کبھی اس کے لئے شریع دلائل ہوں تو وہ ذکر کر دیتے ہیں لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے شریع دلائل بھی ہوں بلکہ کبھی کبھی محض ان کے ذوق کی بات ہوتی ہے محض ان کی اپنی طبیعت کی بات ہوتی ہے کہ یہ چیز بڑی مناسب معلوم ہوتی کو آزادی دی ہے کہ ان چیزوں کے لئے اگر باقی اس کو سارے قوائف مکمل ہیں اور باقی وہ کوالفائی کرتا ہے تفسیر کے جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں تو پھر وہ ترجیح دے سکتا ہے کہ یہ چیز ٹھیک ہے مثلا محدثین کا ایک اپنا مزاج ہوتا ہے وہ قرآن پاک کی کسی آیت کو دیکھیں گے اور اس پر کہیں گے کہ اس میں فلان نے یہ تفسیر کی جو چیز انہیں حدیث سے زیادہ قریب محسوس ہوگی وہ کہہ دیں گے کہ زیادہ صحیح چیز اسی طرح مفتی اور فقہا ہوتے ہیں ان کو جو چیز فقہ سے زیادہ قریب حاصل کرو اس زمانے کی تفسیریں جب آپ دیکھیں گے نا تو موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان جتنے مقالمے ہوئے ہیں وہ وہاں پر یہ کہتے ہیں کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہمارے دور میں انگریزوں کے خلاف یہ تقریر کی جائے یہاں کا فرعون انگریز ہو گیا اسی طرح علیہ حضر القیاس جن علاقوں میں شرق و ودد زیادہ ہوتا ہے وہاں پر تفسیر جو لکھتے ہیں وہ ان چیزوں پر سور دیتے ہیں کہ یہاں پر یہ اللہ کی توحید ثابت اور غالب ہے تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں قیامت تک کوئی بھی مفسر ایک چیز کو دوسری چیز پر ترجیح دے سکتا ہے بشرت کہ اس کا اہل ہو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اللہ مراغب اسفہانی رحمت اللہ نے یہاں پر بہی اچھی بات لکھی ہے وہ کہتے ہیں عقود سے مراد تین وعدیں ایک وعدہ وہ ہے جو انسان اللہ سے کرتا ہے وہ اکد بانتا ہے اللہ تیرے احکامات کی پیروی کروں گا اور خدا یا تیرے ساتھ شرک نہیں کروں گا اور جو جو چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کو پورا کروں گا یہ تو پہلا عقد ہے جو انسان نے اللہ سے باندا اور دوسرا عقد وہ ہے جو انسان اپنے جیسے انسانوں سے بانتا ہے مثلا نکاح ہے طلاق ہے اسی طرح تجارت کے معاملات ہیں وعدہ وعید ہیں اپنی زندگی میں ہوتے ہیں اسی طرح لوگوں کے ساتھ لین دین ہے سب کے سب معاہدے جو انسانوں میں ہوا کرتے ہیں آپس میں یہ دوسری چیز وہ انہوں نے لی ہے مراد اور تیسرے کہتے ہیں کہ تیسرا عقد وہ ہے جو خود انسان اپنے ساتھ کر لیتا ہے انسان اپنے ساتھ کس چیز کا وعدہ کر لیتا ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ نظر جو اللہ کے لیے مانتا ہے تو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے کہ خدا یا یہ چیز ہو جائے تو میں تیرے لیے اتنے اس عقد میں وہ جیز بھی شامل ہو جاتی ہے جو انسان اپنے تہیں کبھی جذبات میں بھی آ کے وعدہ کر لیتا ہے اللہ سے حضرت نے تو اس کے لیے نہیں لکھا تفصیل لیکن ایک بات آپ سے ارز کریں جو آگے سورہ توبہ میں انشاءاللہ کچھ تفصیل سے آئے گی انسان کبھی کبھی اصل میں ضعیف کمزور ہے تو گناہ کوئی کر لیتا ہے اور گناہ کے بعد جب توبہ کرتا ہے اللہ سے معافی مانگتا ہے تو وہ خدا سے آجزی کے طور پر کہتا ہے کہ اللہ میں یہ کام آئندہ نہیں کروں گا خدا یا میرا یہ وعدہ ہے کہ تو معاف فرما دے اور زندگی بھر خدا سے یہ کہے کہ اللہ میں کوشش کروں گا یہ نہ کہے کہ میں اس کو کرتا ہی نہیں یہ کروں گا نہیں حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیعت لیتے تھے تو آخر پر کبھی کبھی ارشاد فرما دیتے تھے مستطا تم اس بیعت میں جو باتیں تم نے مجھ سے یعنی وعدے کی ہیں اور اگر ہو سکا تو ان کو پورا کرو گے اللہ سے وعدہ کر لینا اتنی بڑی چیز ہے کہ اگر اس کو توڑے گا تو قرآن نے سورہ توبہ میں بتایا کہ ایسے لوگوں کے دلوں میں منافقت نفاق کا مرس پیدا ہو جائے تو کیوں اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالتا ہے اپنی آجزی پر نظر رکھے کہ میں انسان ضعیف کمزور ہوں خدا سے کبھی یہ کہے اللہ میرا اس پہ وعدہ آئندہ نہیں کروں گا یہ کہے توبہ میں جتنا ہوسکا میں بچتا رہوں گا تو مجھے توفیق دے جب وعدہ کرے گا پھر توڑے گا پھر نفاق کی بیماری آجائے گی منافقت کی بیماری آجائے اور اس کی بڑی واضح مثال دیکھنی ہو تو ان مسلمان ممالک میں دیکھو جن میں تحریکیں چلائی گئیں اور جن میں ہجرتیں کی گئیں اور جن میں خون بہائے گئے اللہ کے ساتھ وعدے کیے ان کے لیڈرز نے اور مسلمان نے کہ خدایہ ایک زمین کا ٹکڑا مل جائے اور ہم تیرا دین اس پر نافذ کر دیں گے اللہ کے اس وعدے کو توڑا تو اب عمومی حیثیت یہ ہو اسی طرح لوگوں کے ساتھ تعلقات کا بگاڑ ان سارے معاشروں میں عام ہیں یہ ان مسلمان موالک کا حال کیوں ہو ہے ان کے لیڈرز نے اور ان کے باپ دادا نے وعدہ کیا تھا کہ خدایہ ایک زمین کا ٹکڑا مل جائے تو ہم اسلام نافذ کر دیں گے وہ جو وعدے کوتوڑا ہے نتیجہ یہ نکل ہے کہ پوری کی قوم منافق ہو گئی ہے جو پانچ دس فیصد رہ گئے ہیں اچھے لوگ ان کی قوم سنتا یہ الیکشنز جو ہوا کرتے ہیں یہ کوئی افراد کو پیدا تھوڑے ہی کرتے ہیں وہ تو جمہوریت کا اگر نظام صحیح معنی میں ہو تو وہ تو بتاتے ہیں کہ معاشرے کی تہہ میں کیا ہے اور وہ برائی یا اچھائی سب ابر کے سامنے آ جاتی ہے کہ یہاں کا معاشرہ یہ چاہتا ہے فیئر الیکشنز میں یہی ہوا کرتا ہے تو اس لئے جہاں بھی مسلمان ممالک میں یہ چیزیں ہیں اللہ سے کی وعدیں انہوں نے توڑ لیے تو اس لئے کبھی بھی آدمی یہ نہ کرے تو راغب اسفہانی رحمت اللہ نے اس کی بڑی اچھی تشریح کی انہوں نے کہا تینوں قسم کے معاہدات اس میں شامل ہیں جو مومن آدمی اللہ سے معاہدہ کرے ایک اور جو مومن آدمی دوسرے لوگوں سے معاہدہ کرتا ہے بشریعت ہے سارے وعدے جب پورے ہو گئے اور انہیں پورے کرنے کا حکم مل گیا تو اس کے بعد اس نے سے مستثنہ کیا ہے اور فرمائے کہ تمہارے لئے حلال ہے جائز ہے یہ جو پانچ کا حنصہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں نا ہے کی فائیو یہ فگر ہے آفو بالاقود کے بعد یہ بسرہ والوں کے نزدیک آیت ہے پوری بس وہ اسے پہلی دوسری آیت قرار دینے دیں گے اوپر بسم اللہ ایک آیت ہو گئی ایک آیت کریمہ اسے قرار دے دیں گے نتیجہ یہ کہ آخر پر شمار میں فرق پڑ جائے گا ایسے ہوتی ہیں یہ چیزیں ٹھیک ہے اور باقی حضرات کے نزدیک چونکہ یہ آیت نہیں ہے اس لیے یہ پر ان نے فگر لکھ دی ہے تاکہ یہ پتہ چلتا رہے کہ اسے بھی آیت قرار دیا گیا اور ایمان والوں اپنے وعدوں کو پورا کرو ان وعدوں میں ایک شک یہ آگئی کہ جانوروں کا حلال اور حرام ہونا یہ بھی تو اللہ سے وعدہ کیا ہے تم نے کہ خدا آیا ان چیزوں کو حلال کہیں گے جسے تو نے حلال کیا تو دیکھو پھر کیا ہے اوہلت لکم برحیمت الانعام تمہارے لئے حلال کیے گئے یہاں پر اس شرق کی نفی کی ہے اوہلت کے لفظ سے جو افعال میں انسان کرتا پھر جو انسان کے ہوتے ہیں ظاہر ہے کہ کچھ حلال ہوتے کچھ حرام ہوتے ٹھیک ہے تو انسان جو شرق کرتا ہے خدا محفوظ رکھے وہ شرق اپنے افعال میں کرتا ہے کسی کو سجدہ کر لیا کسی بد کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر زبا کر دیا یہ چیزیں کر دی اللہ تعالی نے کہا ہم نے حلال کیا جائز کیا یعنی جن چیزوں کو ہم جائز کہہ رہے ہیں وہ جائز ہیں اور جو شرق ہے تمہارے افعال میں اسے چھوڑ دینا وہ حرام ہو گئے یہ حلال ہو گیا آگے جو جانوروں کی ایک فیرست آگئی ہے اور وہ چیز حرام ہو گئی جو تم خود اپنی مرضی سے کرتے ہو تو فریلی طور پر جو لوگ شرق کرتے ہیں اللہ تعالی نے بتا دیا کہ شرق کے افعال چھوڑ دینے جب تم مسلمان ہو گئے ہو اور تم نے شہادت پڑھ لیا ہے اور وعدہ ہمارے ساتھ کر لیا تو اب ایک ہندو ہے جا کر ایک دیوی کو پوچھتا ہے اسی لیے کہ اس کا پہلے سے عقیدہ یہ ہے کہ نفع اور نقصان اس کے قبضے میں یہ نفع بھی دے سکتے ہیں نقصان بھی کر سکتے تو اعتقادی شرق پہلے آتا ہے اور فریلی شرق بعد میں آتا اور پیچھے جو صورتیں گزری ہیں ان میں شرق اعتقادی کی نفی تھی کہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ماننا نفع اور نقصان مالک نہیں ماننا یہ نہیں ماننا کہ اللہ کے علاوہ کسی کے پاس اختیار ہیں کسی کے پاس علم سورہ مائدہ میں اللہ تعالی نے فریلی شرق کی نفی بھی کر دی ہے کہ دیکھو اعتقاد بھی نہیں کرنا اور اس اعتقاد کے مطابق فریل بھی نہیں کرنا یعنی اللہ کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہیں کرنی اہلت جو چیزیں ہم حلال کہہ رہے ہیں بس وہ حلال ہیں جو چیزیں ہم حرام بتا رہے ہیں وہ حرام ہیں کسی اور کی حکمرانی اور کسی اور کی خدائی حلال اور حرام میں تمہارے مسلمانوں میں نہیں چلے گی اللہ ہے جو حلال اور حرام کر رہے ہیں اہلت اللہ تعالی نے کیا کیا ہے حلال ہوئے لکم تمہارے لئے مسلمانوں سے خطاب ہو گیا تمہارے لئے حلال ہوئے کیا چیز بہیمہ بہیمہ کہتے ہیں چوپائے کو اور چونکہ بہیمہ مبہم مبہم چونکہ وہ اپنی مراد بولی اس کی زبان مبہم رہتی ہے پتہ نہیں چلتا گائے کیا کہہ رہی ہے یہ بکرا کیا کہہ رہا ہے کوئی جانور بھی جو بولتا ہے مبہم ہوتا اس لئے اسے بہیمہ قرار دیا اوہ حلت لکم بہیمہ تمہارے لئے چوپائے حلال ہیں کون سے چوپائیوں میں تو کہیں چوپائیوں میں گائے بکرا بھی چوپائیوں میں سور بھی اور گینڈا بھی چوپائے تو بہت سے ہو گئے نا اوہ حلت لکم بہیمہ اللہ اللہ نے چار پاؤں والے جانور تمہارے لئے جائز قرار دی الانعام وہ جو مویشی ہیں جو پالے جاتے ہیں گھروں میں تو معلوم ہوا کہ درندے سارے نکل گئے شیر چیتا ان کو تو کوئی نہیں پالتا اگرچہ چوپائیں ایک اور دوسرے شکار کے جانور بھی نکل گئے جن جانوروں سے شکار کیا جاتا ہے جیسے شکاری کتہ ہے تو گھروں میں ایسے پالا تو نہیں جاتا شکاری کتہ تو خاص طور پر ٹرین کیا جاتا ہے تو شکاری جانور بھی دیکھ ہے ایک ایک لفظ سے کتنی کتنی چیزیں اب بنیں گی شکاری جانور بھی نکل گئے درندے بھی نکل گئے رہ گئے آٹھ جانور ایک تو اونٹ حلال ہوا مذکر اور مونس اس کے دونوں ہو تیسرے بھینس اس کے بھی مذکر اور مونس دونوں ہو گئے اور بکرا اسی زمن میں بکرا اور بکری دمبا اور دمبی یہ چیزیں آگئیں تو آٹھ جانور بنیادی طور پر اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ حلال ہے کہ ان کا زبیحہ شرعی طور پر یہ جائز ہے تم ان چپائیوں کو کھا سکتے ہو فرندوں کی اور چیزوں کے آگے بھی باتیں آتی ہیں تو ارشاد ہوا کہ اور تمہارے لئے وہ چپائے جائز ہوئے جو ان آٹھ اقسام میں سے ہیں گائے کی تصریح تو ملتی ہے حدیث میں بھی کہ رسول اللہ نے ایک گائے زبا کی اپنی ساری بیویوں کی تصریح نہیں آئی حدیث میں کہ بھینس بھی جائز ہے اب جو کہتے ہیں کہ کتاب سنت کے علاوہ اور تو کوئی چیز بس حلال اور حرام ماننی نہیں ان سے پوچھو کہ بھینس کے گوشت کا کیا بنے گا اور اگر بھینس جائز ہے تو پھر اس سے ملتے جلتے کئی جانور ہیں جنگلوں میں پھرتے ہیں وہ کیوں جائز نہیں اس کو کہتے ہیں قیاس فقہہ نے بھینس کو قیاس کیا ہے گائے پہ کہ جس طرح کا یہ جانور ہے اسی طرح کا یہ جانور ہے لہٰذا اس وجہ سے یہ جائز تو قیاس نے اسے جائز کیا ہے وغرنا حدیث میں بھی اس کی سراحت نہیں آئی پہ ارشاد فرمایا کہ تمہارے لئے چوپائے مویشی جو ہیں یہ تمہارے لئے حلال ہوئے اور ان میں سے دو چیزوں کو مستثنہ کر دیا پہلی ایکسپشن تو یہ آئی کہ سوائے ان حلال جانوروں میں سے وہ سوائے ان کے ایکسپشن پہلی کیا ما یتلا علیکم جو تمہیں پڑھ کر سنائے جائیں گے اور وہ کون سے ہے جو پڑھ کے اللہ تعالی آگے سنائیں گے یہ اسی صورت کی ابھی تیسری آیت جو آگے آ رہی ہے یہ سارے جانور اللہ نے فرما دیا کہ حرام ہیں پہلی ایکسپشن وہ ہو گئی اللہ ما یتلا علیکم سوائے ان جانوروں کے جو ہیں تو چوپائے مگر تمہیں سنایا جا رہا ہے سنایا جائے گا ابھی کہ ان چوپائیوں میں سے بھی یہ یہ جانور حرام ہے میتہ میتہ ایک خنزیر دو یہ نو جانور پھر آگے نکال دی ہے فرمایا یہ حرام سمجھ میں آئی یہ آیت بڑی مشکل ہے اس لیے اللہ ما یتلا جو ہے نا کہ سوائے ان جانوروں کے جو ابھی تمہیں پڑھ کر ہم سناتے ہیں وہ اسی سورت کی تیسری آیت میں آگیا کہ دیکھو یہ یہ بھی حرام ہے اگرچہ یہ چوپائے ہیں لیکن یہ بھی حرام ہے کیوں حرام ہے وہاں آتی یہ بات ایک اور دوسرے فرمایا غیر محل صعید اور نہ جاننا شکار کو اپنے حلال اگرچہ وہ جانور حلال ہے اور شکار بھی اصل میں درست ہے لیکن وَأَنْتُمْ حُرْم اور تم نے احرام باندھا ہوا ہے تو احرام کی حالت میں تمہارے لئے چونکہ شکار کرنا ہی درست نہیں ہے لہٰذا اس کو حلال مت مجھ شکار کرنا جانور کا غیر محل صعید وَأَنْتُمْ حُرْم اور نہ جانو شکار کو اپنے احرام میں حلال اس دیے تم شکار نہیں کرنا اگرچہ شکار کرنا ویسے درست ہے لیکن جب تم نے احرام کی حالت ہے تو اس صورت میں تم شکار نہیں کر سکتے اور یہ تمہارے لئے گناہ کی چیز ہو جائے گی یہاں پر اللہ تعالی نے بتا دیا دو استثناء کر کے کہ یہ دو چیزیں ایکسپشن میں ایک اس وجہ سے حرام ہے کہ ہم تمہیں ابھی بتاتے ہیں پڑھ کے سنا دیتے ہیں اور دوسری وجہ یہیں بیان کر دی کہ تمہاری حالت احرام کی ہے اس وجہ سے اور اپنے گھر سے اس زمانے میں جو لوگ نکلتے تھے سواریوں پہ تو سارے پیدل کے سفر ہوا کرتے تھے یہ تو اس صدی کے آغاز تک رہا ہے اب حرن سامنے سے گزر رہا ہے جنگل کا سفر ہے کافلہ جا رہا ہے لوگ کہتے ہیں شکار کر لیں اور آج اس حکموں اور اللہ کا حکم دیتا ہے ما یرید جو کچھ کے وہ ارادہ فرمالے جو کچھ چاہے اللہ تمہیں حکم دے دیتا ہے تم اللہ کی بات میں مسلحت اور حکمت تلاش کرتے ہو یہاں پر اللہ نے فرما دیا کہ ہم جو چاہیں حکم دیں چاہے اس کی مسلحت تمہاری عقل میں آئے یا نہ آئے یا حکم ما یرید وہ بادشاہ ہے جو چاہے حکم دیں قرآن میں ایسے جوابات آتے ہیں کہیں حکی مانا کہ بتا دیتے ہیں اس میں یہ مسلحت ہے اس میں یہ چیز ہے اور کہیں حاکم مانا کہ ہم حاکم ہیں ہم بادشاہ ہیں ہم جس چیز شاہ عبدالقادر صاحب رحمت اللہ نے فرماتے ہیں حضرت کے مویشی یا جانور جن کو روگ پاوتے ہیں کھانے کو جیسے گائے بکری پھر جنگل کے ہرن اور نیلہ گاؤ وغیرہ نیلہ گاؤ سمجھتے ہیں نیل گائے جسے آج کل کہتے ہیں اس میں داخل ہیں کہ جنس ایک ہے ایک ہی جنس ہے گائے بھین نیل گائے سب ان کو احرام کے وقت اور اسی طرح کے مکان میں حرام فرمایا اس کے ساتھ حرم کے عداب اور بھی فرما دیئے تو دو صورتیں حضرت نے بیان کر دی یہ ایک صورت ہم نے ابھی ارس کی حالت احرام میں ہو اس لئے شکار نہیں کرنا یہ تمہارے لئے جائز نہیں ہے دوسرے حرم کی حدود میں ہو تو حرم کی حدود میں بیت اللہ کے قرب و جوار میں اب تو خیر کوئی بات رہی ہی نہیں شہر بن گئے لیکن وہاں پر اگر تمہیں نظر آ جائے جانور تو اللہ کے جانور ہیں انہیں بلکل نہیں چھڑنا حرم کی حدود جو ہیں وہ متعین کی ہیں حدیث میں حضور اکدس صلی اللہ علیہ نے اور اس نے عمر رضی اللہ انہیں اپنے زمانے میں ان کی تجدید بھی کرا دی تھی اللہ نے فرمایا حرم کے گرد اتنا اتنا علاقہ جتنے میل پر مشتمل ہے اس میں چاہے تمہیں جانور نظر آ جائے شکار کا اور تم حالت احرام میں نہیں بھی ہو سادہ کپڑوں میں ہو تو بھی جانور کو نہیں مار دنا کیونکہ یہ ہمارے لئے انہیں یہاں نے امن دیا اور ان میں موزی جانور نہیں رسول اللہ صلی اللہ سام کو بچھو کو قوے کو ان چیزوں کے مطلق فرمایا کہ ان کو حرم میں بھی دیکھ لو تم تو انہیں مار دینا کیونکہ انسانوں کو تکلیف دینے والے ہیں اور باقی ہیں جانور حلال لیکن دو وجہ سے فرمایا نہیں کرنا ایک تمہاری اپنی حالت اگر احرام کیا تو اس وجہ سے اور ایک یہ کہ تم محرام میں نہیں ہوں سادہ کپڑوں میں ہوں لیکن وہ جانور حرم کے حدود میں کہیں ہے تو اللہ نے اسے امن دی ہے اس کو نہیں چھڑنا اگر اس جانور کو چھڑوگے تو اللہ سے تم دشمنی مول لے لوگے اللہ کے ساتھ تمہاری لڑائی ہے جنگ یہ ہے وہ چیز جو شیطان سکھاتا ہے کہ بزرگوں کے نام پر کچھ جانور چھوڑ دیے جائیں اور ان جانور وں کو زبا کرنا ان درختوں کو توڑنا ان چیزوں کو چھیڑنا وہ تو جنگ دینا ہے وہ تو بیڑا غرق ہو جائے اللہ کا عالی نے منع کر دیا فرمایا دیکھو دوسری صورت کہ حالت احرام کے علاوہ حرم کا کچھ علاقہ ایسا ہے جہاں تم کوئی غاس نہیں توڑ سکتے درخت نہیں کاٹ سکتے اور رسول اللہ نے جب یہ حکامات بیان کی ہیں تو اس پر عباس رضی اللہ ان کہ اللہ رسول جو غاس ہے ایک اس کو ہمارے لئے اجازت دے دیں مستثنہ کر دیں کیونکہ ہم جب بارشیں ہوتی ہیں تو اپنے گھروں کی چھتوں میں بھی ڈالتے ہیں اور اپنی میت کو جب دفنا آتے ہیں تو قبروں میں بھی اس سے رکھ دیتے ہیں تکہ مٹی اندر جا کے نہ گرے تو رسول اللہ صلی اللہ نے یہ تمہارے لئے صورت چائز تو اللہ کی توحید اللہ کے حقوق اور اللہ کا حرم اللہ نے کہا یہ سب چیزوں کی عزت کرنا یہ میری چیزیں ہیں نہ تم درخت کاٹ سکتے ہو نہ گھاس کاٹ سکتے ہو اور اس کے ساتھ ساتھ ان حدود میں چاہے تمہیں شکار کا کوئی جانور نظر بھی نہ کرنا اور اندر جب آگئے ہو حرم کی حدود میں تو اب چاہے حالت احرام نہیں بھی رہی ہے تو بھی تم اس جگہ پر شکار نہیں کروگے خواہ سادہ کپڑی ہوں اور وجہ اس کی یہ ہے کہ تم اللہ کی اس حد میں آگئے ہو جہاں خدا نے جانوروں کو بھی امن یہ فلاں بزرگ کا بکرا ہے یہ فلاں بزرگ کی گائے ہے یہ فلاں بزرگ کے لئے ہم نے چھوڑ دی آزاد کر دی کبھی بھی اس کے قریب نہیں جاتے اور وہ جانور جس کھیت میں مو مارنا چاہے کہیں پھٹنا چاہے اسے نہیں مارتے کہتے ہیں یہ تو اس کا ہے اور اسی طرح اس بزرگ کی درگاہ پر اور ان بزرگ کی خانقاؤں پر ادھر ادھر درخت کہتے ہیں بلکل نہ کٹنا یہ بابا جی کا درخت ہے یہ حضرت کی چیز ہے اور اگر کئی کٹ دیا تو بخار ہو جائے گا اس درخت کی شاہ کو توڑو نا ہمیشہ بخار ہو جاتا اور اس درخت کو اگر کٹ دیا اوہو پھر تو مر جاؤ گے اور کبھی کبھی رات کو بزرگ بھی آ جاتے ہیں خواب میں کہ اچھا تم یہ گستاخیاں کرتے ہو تو اگر تو ہو کوئی واقعی مسلمان پتھان ہو مواہد ہو تو وہ کہتا ہے چھوڑو کیا گستاخی ہے یہ تو کام کرنا ہی کرنا ہے اللہ کی توحید کو عملا بھی دکھانا ہے اور اگر ہو کوئی ایسی عقیدہ تو وہ کہتا ہے حضرت تو رات خواب میں آئی تھے فرما رہے تھے اس درخت کو کہتا ہے وہ حضرت نہیں آئے تھے وہ کوئی اور حضرت تھے وہ ایسی شکل و صورت بنا کے آگئے تھے خواب میں اور اس نے چاہا کہ اللہ کی توحید کے مقابلے میں شرک کو لائے اور لوگ اس کی اطاعت کریں ایک بزرگ اپنا وہی نام رکھ کر اپنے آپ کو پجواتا ہے وہ تینہ عبارت وہ یہ چیز اب سمجھیں ہوتا ہے ایسے یا نہیں کتنے ہی بزرگوں کی درگاؤں پہ ہوتا ہے یعنی آپ کو پتہ ہندوستان میں ہوتا ہے کوئی نہیں تمہیں وہابی کہہ رہا بولو یار کوئی دوبے فتوہ نہیں لگ رہا ہوتا یا نہیں ہوتا ایسے ہوتا ہے نا کہ اس درگا کے درخت کو نہیں کٹنا اس شاخ کو نہیں توڑنا یہ حضرت کی چیزیں اللہ نے کہا چھوڑو ان چیزوں کو جو ہم حلال کہہ رہے ہیں وہ حلال ہے جو ہم حرام کہہ رہے ہیں وہ حرام ہے یحکم ما یرید جو اللہ چاہے سے حکم دیتا ہے اس کے چاہنے نہ چاہنے پہ موقوف ہے کسی اور کے چاہنے نہ چاہنے کی بات ہی نہیں حرم کی بات آگئی اب حرم کی بات اللہ تعالی نے پھر شروع فرما دی پہلے حرم کی بات آگئی نا کہ عدب احترام دو حالت ایک تمہاری حالت احرام کی ایک اور دوسری چیز یہ کہ تمہاری حالت نہیں مگر ہمارا ایک حرم ہے ہماری ایک بارگاہ ہے ہماری رحمت تجلیات وہاں پر نازل اچھا جو ہمارے گھر آتے ہیں نا ان کی بھی عزت اور احترام ہے یہ سمجھو اس بات کو اچھی طرح سے اور دیکھو شرک کیسے ہوتا ہے مسلمانوں میں بھی ایوہ اللہ ایمان والو لا تہلو شائر اللہ حلال نہ سمجھو کس چیز کو شائر اللہ اللہ کے نام کی چیزوں کو ساری بحث کا خلاصہ یہ کہ وہ چیزیں جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے ان کو کبھی حلال نہ سمجھنا حلال کا کیا مطلب جائز نہ سمجھنا کہ تمہارے لئے وہ جائز ہیں کہ تم ان کی توہین کرو یہ ٹھیک ہے کہ تم شرک کی توہین کرو یہ ٹھیک ہے کہ تم بتوں کے متعلق یہ یہ ٹھیک ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کفر کے جو شاعر ہیں ان کو ختم کرو یا ان کے لئے تم بات کرو لیکن جو چیزیں دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے ان چیزوں کو کبھی جائز نہ سمجھنا ان کی توہین جائز نہیں ہے ان کے ساتھ عزت سے پیش آنا مثلا آزان شاعر میں سے ہے نا پتہ چلتا ہے مسلمان ہیں کچھ لوگ جا رہے ہیں اور انہیں گاڑی روکی اور کسی نے آزان دینا شروع کی تو پتہ چلا یہ مسلمان ہیں نماز پڑھنا چاہتے ہیں شاعر میں سے اگرچہ اب تو جب آپ کے ہاں سے ہمارے ہاں آتے ہیں نا لوگ تو اگر کوئی پہچانتا نہ ہو کہ باج پائی کون ہے اور مشرف کون ہے تو سائر میں دونوں ہی ایک کی معلوم ہوتے ہیں ہاں اب تو مسلمانوں میں ایسے ہی ہو گیا اب لبنان کے اسی ہیسائی کو دیکھ لیں اور لبنان کے اسی مسلمان کو بھی دیکھ لیں کہ ظاہر نہ پتہ چلے کہ ان کا عقیدہ کیا ہے تو شکل صورت لباس دھنگ دھنگ چال حتی کے باتوں میں بھی کھانے پینے میں وہ ایک ہی جیسے لگیں گے بڑی دیر چلتا ہے کہ اچھا یہ مسلمان ہیں ماشاء اللہ جو چیزیں دیکھ کر اللہ کی یاد آئے انہیں حلال نہ سمجھنا ان کی توہین نہ کرنا مسجد اللہ کے شاعر میں سے ہے نا فرمایا قطعن اس مسجد کو اللہ علیہ سلم ان کے صحابہ رضی اللہ عنہ ایسے ایسے لوگ تھے جنہیں دیکھ کے لوگ مسلمان ہو جاتے تھے یہ لوگ ہیں جن کی توہین جائز نہیں ہیں اللہ یاد آتا ہے ان لوگوں کو دیکھ کے یہ خدا کے شاعر میں سے اور اس کی صورت ایک آگے بیان فرما دی ہے وہ آتی اس کی وجہ یہ کہ میر المومنین کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں ایسے انوار ایسی پرکشش شخصیت ہوتی ہے کہ دیکھ کے احساس ہوتا ہے کہ اللہ والے ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے یہ انسان ہیں ان کے متعلق آیا کہ لا تحلو شاعر اللہ ان چیزوں کی توہین نہیں کر اور ان کی توہین یہ ہے کہ انسان ان کے لیے برے کلمات کہے یہ توہین نہیں ہے کہ ان میں نفع نقصان کی قدرت نہیں بہی بات تو عقیدے کی ہے یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے یہ بات تو اپنی جگہ پہ درست بھی ہے اور اگر لوگ اس کا اقرار کرتے ہیں تو ان کی عزت عدب اپنے مقام پہ مگر یہ جو تم جملہ کہتے ہو حضرت میں ایسی کوئی بات نہیں یہ تو اللہ کی صفات تو تعلیم وہ الگ چیز ہے عقیدے کی اور تعظیم ان لوگوں کی وہ اپنی جگہ پر الگ ہے لیکن کوئی مکس اپ کرے گا دونوں چیزوں کو اور عبادت تک بات کو لے جائے گا تو پھر اس کی بات کی تردید ضروری ہے وہ چاہے اسے توہین سمجھے مگر حقیقت میں کوئی توہین نے ایک آدمی کا خیال یہ ہے کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نفع اور نقصان جد چاہیں جس کو چاہیں پہنچا سکتے حضرت تقیدہ ہے اب وہ کہتا ہے کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدنا علی اور حسین رضی اللہ عنہ کی کر دی توہین یہ توہین نہیں ہے بھئی یہ تو اللہ کے ساتھ معاملہ ایسا ہے کہ ہر ایک کو اس کے درجے پہ رکھنا ضروری ہے اور یہ جو تم اللہ کی توہین کر رہے اور جو حقیقت میں توہین ہے اس پہ نظر نہیں جاتی کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہر آ رہے تو اللہ نے فرمایا لا توہلو شاعر اللہ وہ چیزیں جنہ دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے نا ان کی توہین نہ کرنا وہ جائز نہیں تمہارے لئے اور اللہ کے شاعر میں بیت اللہ بی بیت اللہ کی توہین یہ جائز نہیں یہ درست نہیں علیہ عزو اللہ کفر تک کا احتمال ہو جاتا ہے بعض صورتوں میں اس لئے قابط اللہ کی عزت کرے حرم جو حدود ہیں اس کی عزت کرنی شاہیے جیسے کہ ابھی پہلے بتایا ہے کہ درخت کٹنا بھی منہ اور شکار کرنا بھی منہ ہو گیا کہ دیکھو اللہ یاد آتا ہے اس جگہ پہ 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 اللہ کے شعائر میں سے آپ میں سے کتنے لوگ گئے ہوں گے بیت اللہ حج یا عمرے کے لئے اچھا صحیح ماشاء اللہ خاصی تعداد ہے وہاں دیکھا ہے جو مسلمان جاتے ہیں یہ اللہ کی توہین کے کام وہاں کرتے ہیں حرم محترم میں کئی بار جیب کٹ کئی پیسے غائب ہو گئے اللہ کے گھر میں بغیر کسی وجہ کے پیسے مانگ رہے ہوتے ہیں یہ اللہ کے گھر کی توہین نہیں ہے تو کیا ہے لڑائی جھگڑے حجر اسود پہ کھڑے ہو کے اگر تم نے بوسا ہی دینا ہے تو کوئی طریقہ ہے وہاں پر کھڑے ہو کے لوگوں سے اتنا لڑنا جھگڑنا کہ آوازیں بلند ہونے لگیں خدا کے گھر میں بعض حضرات کے نزلی کے توہین اور بعض کہتے ہیں ایسی چیز نہیں ہے چلو اس پہ تو اختلاف ہوا اور میسیوں چیزیں ایسی عورتوں اور مردوں کا مشترکہ طواف اور اپنے آپ کو امتحان میں ڈال لینا کسی آدمی کا کہ نظر محفوظ رہتی ہے نہیں رہتی انسان کیا کرے وہاں پہ یہ ساری چیزیں اسی لیے پرانے زمانوں میں یہ جو بیت اللہ کا طواف عورتوں کا تھا وہ پھر مطاف میں تواف سے آخری سرہ کنارہ ادھر کا باہر کی طرف وہ تواف کریں اور مرد اندر کی طرف تواف کریں گے یہ چیزیں اللہ نے کہا مت توہین کرنا میرے گھر کی اور اسی طرح تواف کرتے ہوئے بغیر کسی شرعی ضرورت کے سیدھے کعبت اللہ کی طرف مو کر لینا اسے دیکھنا کھڑے ہو جانا مقروح تحریمی لکھا ہے ہنفی فقہانے کبیرہ گناہوں میں سے لکھا ہے کہ خدا کے گھر کی ایک طرح سے توہین ہے تواف کر رہے اللہ کے ساتھ تعلق ہے چھپ کر کے تواف کرو بغیر وجہ کے یعنی حجر اسود پہ آئے تو پھر تو اس وقت بیتبلہ کا بوسہ دینے کے لئے حجر اسود کو تو سامنے آمنے ہونا ضروری ہے وگرنا تواف کے دوران بغیر کسی وجہ کے اسے گناہ لکھا اور اتنی کمی آگئی ہے عدب اور احترام کی اور اسی طرح حضور اکدس کیا بھی مسجد نبی میں بھی شور ہو رہا ہے فون کھلے ہوئے ہیں آگیا یہ ساری چیزیں بے عدبی کی ہیں اور اس کا نتیجہ پوری عمت پر پڑھ رہا ہے پوری عمت کے زوال کی چیزوں میں سے ایک چیز یہ ہے کہ حرمین شریفین کیا عدب اور احترام لوگوں کے دل سے کم ہو گیا اللہ نے منع کیا اللہ نے فرما ہے وہ جو چیزیں اللہ کی یادگار ہیں ان کو ہرگز اپنے لئے حلال نہ سمجھنا ولی شہر الحرام ایک چیز آگئی دوسری یہ جو چار مہینے ہیں عزت والے چار مہینے کون سے ہوئے رجب زیقادہ زلحج اور محرم ہر سال میں چار مہینے ان کو خاص قرب ہے اللہ کے ساتھ تعلق میں اور ان کا ایک تعلق اس زمانے کا ہے کہ اس میں عبادت کرو خدا کی یہ چار مہینے ایسے ہیں اسی لئے اللہ نے سورہ توبہ میں آگے چل کے فرمایا ہے کہ جس دن سے ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کی ہے اس دن سے یہ چار مہینے ہمارے ہاں بڑی عزت والے ان چار مہینوں میں اسی لئے فقہ لکھتے ہیں اور جساس راضی رحمت اللہ سورہ توبہ کی تفسیر میں انہوں نے لکھا ہے کہ ان چار مہینوں میں آدمی کو چاہیے کہ گناہ سے بچا رہے ویسے بھی بچا رہے لیکن یہ چار چاند ایسے ہیں کہ جب یہ تلو ہو جائیں اپنے آپ کو زیادہ سنبھال کے رکھنا چاہیے کیونکہ اس کا اثر باقی آٹھ مہینوں کی زندگی پر پڑتا اور عمومی حالت مسلمانوں کی اب ایسے ہی ہو گئی آپ کسی سے کہیں کہ یہ مہینہ بڑا مبارک ہے کیوں اس میں ایسی حرکت کرتے ہو اسے پتہ ہی نہیں ہوگا زیادہ کیا مبارک ہے تو کیا نہیں اور رجب میں کسی کو کہیں تو بلکل نہیں پتہ ہوتا کہ مہینے کی عزت احترام یہ کیا چیز اللہ نے کہا اور یہ چار مہینے عزت والے ان چار مہینوں کو بھی عدب والے عدب والا مہینہ یا تو یہ مراد یا چار جنگ بھی نہ چھیڑو جان بوج کے جنگ نہ کرو ہاں حملہ ہو جائے تو جواب دو کہ قرائن سے پتا چل جائے جاسوسی ہے انٹیلیجنس ہے وہ ریپورٹ دے دیتے ہیں کہ صاحب اگر حملہ نہ کیا گیا تو آپ پر مسئیبت آ سکتی ہے پھر ٹھیک ہے لڑو ادر حرم کا اللہ کی حدود کا جو اللہ کے حقوق ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ چار مہینے بھی ہمارے حقوق میں سے ہیں اس میں ہماری نافرمانی نہ خدنا ساری دنیا میں مسلمان بھی اب حقوق 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 کی رٹ لگائے ہوتے ہیں یہ بھی کسی کا حق بنتا ہے یا نہیں بنتا اور یہ اس کا حق بنتا ہے جو بادشاہ حقیقی اور شہنشاہ منع کی ہے بعض حضر آپ نے دوسری تفسیر اس کی یہ کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر سنگل ہے اور عزت والا مہینہ تو اگر ایک مہینہ مراد لے لیا جائے تو پھر ذلحج یہ مہینہ جس میں ہم آیا کہ دیکھو اس میں گناہ نہ کرنا کیونکہ ایک مخلوق اللہ کی عبادت میں مصروف ہے اور ہر لمعہ ہر آن ہزاروں لاکھوں آدمی جا رہے ہیں اور ہر ایک کہتا ہے اللہ 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 وہ خدا کی رحمت ہے جو ان کی طرف متوجہ ہے تو تم اگر نہیں بھی جا سکے تو اس مہینے کی عزت کرو عدب کرو اس خدا کی رحمت میں سے تمہیں بھی حصہ کچھ ملے اس مہینے کی بے عدبی نہ کرنا یعنی ذلحج اور اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پہلے رشرے کے فضائل بیان کیے جس میں ہم اب لوگ پڑھ رہے ہیں ہم لوگ اور اسی وجہ سے اللہ نے آگے بھی چل کے فرمائے وَلْفَجْر وَلْعَيَا لِنْعَشْرِن اور فجر کی قسم میں اس کی ایک تفسیر یہ کی گئی ہے کہ مزگلفہ میں جو فجر ہوتی ہے جس دن لوگ عرفات سے واپس آتے ہیں رات گزارتے ہیں مزگلفہ میں اور اس کے اگلے دن جو فجر ہوتی ہے جس دن وہ جارے ہوتے ہیں رمی کرنے کے لیے کنکر مارنے کے لیے وہ فجر اور وَلَيَا لِنْعَشْرِ اور یہ جو دس راتیں اس وقت تک گزر چکی ہوتی ہیں نو راتیں اور گلی پھر آ جاتی ہے یہ دس راتیں ان دس راتوں کی ہمیں قسم ہے یہ بڑی عزت والے خدا کے بڑے قرب کے مہینے قرب کے اوقات اللہ کی خاص رحمت اس مہینے میں نازد ہوتی اس لیے فرمایا وَلَا شَعْرَ الْحَرَام اور یہ جو عدب والا مہینہ ہے نا ایک یہ زلحج کا عدب والا مہینہ اس میں ہماری نافرمانی نہ کرنا لا تہلو کا اثر اب سب چیزوں پر آئے گا لا تہلو شعائر اللہ وَلَا تُهِلُّ الشَّهْرَ الْحَرَام وَلَا تُهِلُّ الْحَدِ سمجھے جیسے کوئی کہتا ہے نہ کھانا نہ پینا نہ سونا تو وہ اصل میں تو نفی سب چیزوں کی ہو جاتی ہے نا اسی طرح فرمایا دو چیزیں ہو گئی وَلَا الْحَدِ اور اسی طرح دیکھو جو نیاز کے جانور ہیں اور جو مکہ مکرمہ کو جانے یہ حدی کا لفظ جو ہے وہ حدیہ کی جمع ہے اور حدیہ کس کو کہتے ہیں توفہ گفت تم جو حدیہ پیش کر رہے ہو اللہ کے حضور میں جا کر بیت اللہ میں ساتھ لے جا رہے ہو ان قربانیوں کی بھی توہین نہیں کرنا ان کو نہ چھڑنا یہ ایسے جانور ہیں کہ تم ان کی توہین کریں نہیں سکتے اللہ نے منع کر دیا ایسی چیزوں میں نہ پڑنا یا تو یہ مراد ہے حدیث سے کہ وہ جانور جو اس مقصد کے لیے لے جائے جاتے ہیں تاکہ وہاں جا کر انہیں قربان کیا جائے اور حدیہ کی جمع اور رسول اللہ بھی لے گئے تھے اب تو ہوتا نہیں اس لیے کہ ٹرانسپورٹیشن ممکن نہیں لیکن پرانے زمانے میں لوگ اپنے ساتھ لے کر چلتے تھے ان جانور کو اور وہاں جا کر زبا کرتے تھے اللہ کے لیے اس لیے منع فرما دیا کہ دیکھو ان جانور کی بھی توہین نہیں کرنا ایک بات تو یہ سیدھی ہوگی اور دوسری بات مفسرین کہتے ہیں کہ وہ جانور جنہیں تم نے خرید لیا مسلمانوں اپنے گھروں میں اور حدیہ دینا چاہتے ہو توفہ پیش کرنا چاہتے ہو اللہ کی خدمت میں ان جانور کو بھی عزا نہیں دینا ان جانور کی عزت احترام ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بکرے دمبے خرید لیے اور بچوں کے حوالے کر دیے اور ایسے گھسیٹ گھسیٹ کے گھروں میں لارے ہوتے ہیں پیچھے سے کوئی مار رہا ہوتا ہے یہ سب چیزیں درست نہیں ہیں اللہ نے فرمایا ہے وہ جو حدیئے تم پیش کر رہے ہو نا ان کی عزت ان کا عدب ہے احترام ہے ان چیزوں کو خیال میں رکھنا اس موقع پہ ایک بات اور بھی ارز کریں حجرت کے بعد چھتے سال میں حدیبیہ پیش آیا اور حدیبیہ میں مسلمانوں کو انہوں نے روک لیا تھا کافروں نے اور بظاہر ایسے معلوم ہوتا تھا کہ اب جنگ ہوئی کے ہوئی حتیٰ کہ رسول اللہ نے معاہدہ فرما لیا اور بات ختم ہو گئی سات کو مسلمان آئے ہیں پھر تو وہ جو لوگ تھے جنہوں نے چھے میں روکا تھا مشرقین مکہ نے اور ان کے اطراف جوار میں جو قبائل تھے مشرقین کے وہ بھی آگئے اور انہوں نے بھی حمایت کی کہ جی اللہ کا گھر ہے یہ خدا کے منکر ہیں خدا کے گھر کی عزتوں کے انہیں نہیں داخل ہونے دیں گے ان میں سے ایک ایک آدمی صحابہ رضی اللہ عنہ کی اطلاع اور علم تھا وہ جانتے تھے کہ کس کس نے خدا کے گھر سے میں روکا ہے اور کیسی معاہدے پر ہمیں مجبور کیا ہے ان اللہ کے بندوں کے جی میں یہ آئی کہ جس دن ہمیں ہاتھ لگے نہ اس دن تمہاری خبر لیں گے اور ہم کہ اس میں کچھ اضافہ کر لیں اور ہمیں دو دن اور ٹھہرنے دیں اہل مکہ نہیں مانے اور سات ہجری میں رسول اللہ نے زیقادہ میں عمرہ قضا کیا اور ہدیبیہ اور اس سال کی ان چیزوں نے نفرت کا ایک طرح بیج بودیا تھا اور وہ پہلے سے بھی ایک مکہ میں سے حتیم ابن ہند تھا حتیم نے کیا کیا اپنا مال تجارت لے کے مدینہ منورہ آیا اور مال فروخت کرنے کے بعد اپنا سامان اور اپنے آدمی مدینہ منورہ سے باہر چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اسلام قبول کرنے پیسے بھی کمالی نفع بھی ہو گیا باہر سامان بھی رکھا آدمی بھی اپنے بجوا دی اب اسلام کی آد آئی تو رسول اللہ صلی اللہ کی طرف سے معلوم ہو گیا تھا تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاس ایک آدمی ابھی آئے گا اور وہ شیطان کی زبان سے بولے گا چنانچہ جب حتیم آیا تو اس نے بڑی تعریف کی آنجاز صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مسلمانوں کی اور جن چیزوں کی اور آپ نے فرمایا کہ یہ آنے والا کفر کے ساتھ آئے گا اور دھوکے کے ساتھ واپس جائے گا دغا بازی اور بظاہر مسلمان ہو گیا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ بتا دیا تھا مدینہ منورہ سے باہر پہنچا تو اس نے وہاں کچھ جانور چر رہے تھے جو اہل مدینہ ہی کے تھے ان جانور کو بھی ہنکایا اور اپنے ساتھ لے کے چلا گئے یہ اس نے حرکت کی اور صحابہ رضی اللہ عنہ جب تک اس کے پیشے پہنچے ہیں پکڑنے کے لیے یہ جا چکا تھا بہت آگے حجرت کے ساتھویں سال میں جب ساتھ ہجری میں زیادہ ہو گئے تھے خیر کئی سو پر یہ مجھزرات مشتمل تھے اور انہوں نے تلبیحہ سنا کہ کوئی آدمی بہت زور زور سے اللہ ہم لب کہ رہا تو دیکھا تو یہی حتیم ابن ہند تھا اور جو جانور مدینہ منورہ سے لے گیا تھا ہنکا کہ وہ دیا کہ ہماری مال ہماری چیزیں صحابہ رضی اللہ عنہ کا خیال یہ ہوا کہ اس کو ایک تو سزا یہ دینی چاہیے کہ اس نے منافقت کیا اور دوسرے ہمارے جانور لے گیا اس کو بھی مار دیں جانور اس سے چین لیں دوسری چیز یہ ہو گئی اور تیسری چیز یہ ہو گئی کہ رسول اللہ نے فتح مکہ کے موقع پہ سب کو آزاد کر دیا سارا شہر حضور اکدس کا غلام تھا اور آپ جب باہر آئے ہیں بیت اللہ سے تو آپ نے کہا تمہارا کیا خیال ہے میں تمہیں کیا کروں گا اور اس وقت پورے اہل مکہ کو حضور اکدس غلام اور باندیاں بنا بطا ہو چکا تھا تو اب اہل مکہ کو ہوش تھوڑی سی آگئی تھی کہنے لگے آپ کے والد بھی بڑے اچھے تھے آپ بھی بڑے اچھے ہیں وہ بھی کریم تھے آپ بھی کریم ہیں تو رسول ریال تھا کہ کسی طرح یہ جو چیزیں انہوں نے کی ہیں ان لوگوں سے اس کا انتقام لینا چاہیے جو واقعات پچھلے چار سال سے مسلسل پیش آ رہے ہیں چھے میں انہوں نے روک دیا سات میں حتیم ابن ہند نے ہمارے سامنے وہ جانور لے کے جا رہا ہے تلبیحہ پڑھ رہا ہے آٹھ ہجری میں کیا ہوا ہم پھر بھی کچھ نہیں ان سے انتقام لے سکے نو ہجری میں یہ حج ہو گیا کچھ نہ کچھ تو ان کا ہونا چاہیے اللہ نے یہاں منع کر دیا اللہ کا عالی نے فرما دیا کہ ولل حدیہ اور یہ جو جانور قربانی کے ہیں کسی کا بھی مال ہے اب انہیں نہیں